مرحوم عمران کے بھائی کا کہنا ہے کہ انہیں ملزم نتاشا کو بجانے کے لیے تاحال کوئی آفر نہیں کی گئی کراچی کے علاقے کارساس پر چند روز قبل تیز رفتار گاڑی موٹر سائیکل سواروں کو رونتی ہوئی دوسری گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اس حادثے میں باپ بیٹی جا بھاگ ہوئے تھے جبکہ پولیس نے حادثے کی ذمہ دار خاتون کو گرفتار کر لیا تھا واقعے کی کئی فوٹیجز سامنے آ چکی ہیں اور جناس پتال کی جانب سے نتاشا اقبال کی ذہنی آلت کو درست قرار دیا گیا ہے اب نیجی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جام بھاگ آمنہ کے چچا نے بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ایم اے شرمیلہ فاروقی نے مرحوم بھائی کی اہلیہ سے ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت سندھ کی جانب سے ملزم کو سزا دلوانے تک مکمل دعون حاصل رہے گا آمنہ کے چچا کا کہنا تھا کہ کیس کے آغاز میں مایوسی تھی کہ انصاف نہیں ملے گا لیکن کچھ لوگوں کے باعث ملزم کو سزا دلوانے کی امید بند گئی ہے ملزمہ کی جانب سے ڈیل کے سوال پر آمنہ کے چچا نے کہا کہ نہیں ہمیں ملزم کی جانب سے کوئی ڈیل آفر نہیں کی گئی نہ ہی اس حوالے سے کوئی ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی ہمارے اہل خانہ کو اس میں کوئی دلچسپی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ 322 تازیرات ہند پاکستان کے تحت ملزم کی جو سزا بنتی ہے اسے وہ ملنی چاہیے تاکہ معاشرے میں ایک مثال قائم ہو سکے